اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نام بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے بانو کہتی تھی کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں ایک نیک آدمی شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا راستے میں سمندر آ گیا آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور وہ دونوں سمندر عبور کرنے لگے کشتی بیچ سمندر پہنچی ہی تھی کہ سمندر میں توفان آ گیا اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا لیکن آدمی ایسے اتمنان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر ممولی نہیں ہو رہا یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی وہ غصے سے چلا اٹھی آپ کو نظر نہیں آ رہا توفان کشتی کو ڈبونے لگا ہے ہماری موت سر پر ہے اور آپ اتمنان سے بیٹھے ہیں یہ سنتے ہی خامد نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شارع پر رکھ دی بیوی ہنس پڑی اور بولی یہ کیسا مزاک ہے خامد نے پوچھا کیا آپ ابھی مو سے خوف زدہ نہیں ہو رہی ہیں کیا آپ کو نہیں لگ رہا میں آپ کا غلہ کار دوں گا یہ سن کر بیوی بولی آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور آپ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ سن کر خامد بولا جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ہے ویسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت پر یقین ہے اور یہ توفان بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو اسے روک لے چاہے تو ہماری کشتی ڈبو کر بھی ہمیں بچا لے اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو حسبے طاقت ہر کوئی فرعون ہے کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا دوستی کا برم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے بیوی کا غیر مناسب رویہ اور بد زبانی شوہر کو جلدی بڑا کر دیتی ہے اس لیے اپنے خاون سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں تاکہ وہ جوان رہیں یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں میرا رب رستے بنائے گا مسکرانے کے زمانے گزر گئے صاحب وقت دفنا گیا میرے شوق بھی میرے ذوق بھی ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے دارگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے لفظوں کے بھی زیکے ہوتے ہیں بولنے سے پہلے چک لیا کریں عدب کیجئے ہماری خموشی کا آپ کی منافقت کو چھپائے پھرتی ہے آجزی کے لباس میں دلوں کے یزید ہیں لوگ دعا ہے خدا مجھے اور روج دے کہ میں بدلے ہوئے چہروں کو پھر سے بدلتا دیکھوں دل جس بات پہ زید کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے نہ کمزور یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے سارے تلق نبا رہے ہو پاگل ہو یا بنا رہے ہو دوست کتاب راستہ اور سوچ غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں مجھے لہجے سمجھ میں آتے ہیں اپنے الفاظ کو اب ترتیب نہ دے وقت تجربہ تو دیتا ہے پر مسومیت چھین لیتا ہے اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ برنے ہیں اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو نمگ کی طرح ہو گئے ہیں ہم اپنے ہی لوگ حسب زائقہ استعمال کرتے ہیں کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے سب کو ایک حادثہ ضروری ہے خاک کو خاک میں ملانے کا موت کتنا عجب بہانہ ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پویز کو لائک کریں شکریہ